موسیقی بچوں کل ہم نے ایٹر پاور کے بارے میں پڑھا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جتنا وردن ایک چارج پر ہوتا ہے جتنا وردن ایک چارج پر ہوتا ہے اور اس کا یونٹ ہمارے پاس نہ رکھا ہے آج کا جو تپک ہے وہ ہے کلو وارڈ ہار کلو وارڈ ہار ہمارے پاس الیکٹرکل اینلرڈی کی کیا ہے یونٹ ہے یعنی آپ جو استعمال کرتے ہیں جو بیچ کی گھروں میں فکو کی یا بسکو کی جو بھی ہے جو بھی وافتہ آپ کو جو الیکٹرکل اینلرڈی دیتا ہے وہ غاف سے ایک میٹر آپ کو لگایا ہوتا ہے اس میں یونٹ ہساپ ہوتے ہیں اور ایک یونٹ جو ہوتا ہے انسائی کے ہم نے کہا ہے جس یونٹ اینلرڈ ہمارے پاس 1 کلو وارڈ ہار کے براہ بار ہوگا اس کا مطلب ہمارے پاس یہ ہوگا کہ آپ ایک گھرے ہنرڈے ہیں 1KW ہار سے مطلب کیا ہوگا 1KW ہار کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک گھرے میں ایک گھرے میں ایک ہزار وارڈ ایک ہزار وارڈ انرجی یوز کر رہے ہیں انرجی HAVE تو ہمارے پاس اس کے سام سے آپ کو ایک یورٹ چارج ہو گا یعنی ہمارے پاس ایک یورٹ جو ہوگا جنہے کے بارے پاس کو کروں گا 3.6 x 6 Joule یعنی ہمارے پاس 1 Kilowatt راور جو ہے وہ برابر ہے 3.6 x 6 Joule اس کو ہم کیا کہتے ہیں انرشی کے یورٹ کہتے ہیں تو ہم دعائید ایسا کریں یعنی the amount of energy delivered by the current in one hour when it supplied energy at the rate of 1000 joule per second that is joule per second that is what that is what یہ ایران ہمارے پاس کس کے پاوار ہے یعنی اتنی energy ایک current جو ہمارے پاس ایک سرکرن پر فلو کر رہا ہے ایک گھنٹے میں کتے سپلائی کرتا ہے اندرزی کتنے ریٹ پر 1000 joule per second اس کو ہم کیا کہیں گے 1 kW اس کو پروف کرتے ہیں کہ energy ہمارے پاس کتنی ہاتھی ہے کیاہیں آپ ایک یونٹ کے حساب سے کتنی energy آپ نظر کرتے ہیں گروہ میں سلیئے تو ہمارے پاس جیسے کہ یہاں پڑھیں 1 kW یعنی 1 kW اب 1 1 ملٹا کلو ہمارے پاس برابر ہے 10 raised to the power 3 کلو کس کے برابر ہے 10 raised to the power 3 اور what what unit ہے کس کا power کا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ what ہمارے پاس جو ہے یہ joule per second کے بھی برابر ہے joule per second کے بھی برابر ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر دروف کرنا ہے کہ یہ کیسے energy کے unit کے برابر ہے یعنی what کے جیگہ آپ نے کہہ لکھنا ہے joule per second what کے جیگہ کہہ لکھنا ہے joule per second اب ہمارے پاس hard بچ گیا کیا بچ گیا hard اب one hard میں ہمارے پاس کتنے سکڑ ہوں گے یعنی one minute میں one minute میں ہمارے پاس ساٹھ سکڑ ہے کتنے سکڑ ہے ساٹھ سکڑ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس اس کے ساتھ آجائے گا چھتیس سو سکڑ آجائے گا اس سکڑ کو ہم اس سکڑ سے کار دیں گے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس کیا بچ جائے گا joule پر جائے گا اور joule کسیس کا unit ہے energy کا unit ہے کسیئے میں نے آپ کو پیدر لکھائے it is the unit of energy یہاں پر کہہ لیں گے electrical energy کہہ لیں گے electrical energy کا unit ہمارے پاس کیا آجائے گا joule آجائے گا اور 1 kWh جو ہمارے پاس بچ جائے گا that is 3.6 multiplat and next to the power 6 joule یعنی 1 kWh جو ہوگا وہ کتنے energy کے بلا کر ہوگا 3.6 3.6 multiplat and next power 6 joule اب میں آپ میں اتنی سال لیتا ہوں اگر آپ کے گروہ میں for example unit کے سال سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 1 kWh جو ہے 1 unit کے برابر ہے کتے کے برابر ہے 1 unit کے برابر ہے اور یہ 1 unit کتنے جیر سے آپ consume کرتے ہیں that is 3.6 multiplied less over 6 joule unit آپ consume کرتے پھر آپ ایک hitter استعمال کر رہے ہیں سید اور وہ ایک یلٹر میں for example 1 unit کیا کرتا ہے چانچ کرتا ہے تو اگر آپ 3 دن کے لیے یا 6 دن کے لیے وہ hitter استعمال کر دیں تو آپ پر کتنی unit آئیں گی 6 unit آئیں گی اور جو 20 unit کے حساب 20 لپی سے 20 لپی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئیں گے 6 0 0 6 2 0 120 روپی will be cost آپ پر کتنی کچھ آئے روپی 1.2 روپی آئے گا آپ پہ اینرڈی کی پی ڈی 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 6 ملٹipی 6 unit 6 ملٹipی 1 klo watt ڈی 1 klo watt ڈی 3 6 x 6 6 ڈی اینرڈی ڈی آئے گا ڈی بی ڈی آئے گا ڈی 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 اینرڈی ڈی 3 0 6 ملٹipی T ڈی 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 موسیقی